سات اکٹوبر دو ہزار تئیس کو حماس نے اسرائیل کے اوپر ابھی تک کا سب سے بڑا اور اعتحاس ایک حملہ کیا تھا اور اس کے بعد حماس کا سمول ناش کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ گازہ کے میدان میں اتر گئی لیکن جیسے جیسے دن بیٹھتے گئے آئی ڈی ایف کے لیے یہ جنگ اور بھی زیادہ لم بھی کھشتی گئی لیکن اس پوری جنگ میں گازہ ایک ایسا ویران کھنڈر بن چکا ہے جہاں پر صرف لوگوں کی چیخ پکار ہی سنائی دے رہی ہے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حماس نے اسرائیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اب الٹا آئی ڈی ایف کو یہ نہیں سوج رہا کہ وہ حماس کے حملوں سے کیسے بچے کیونکہ گازہ کے کونے کونے میں حماس کے لڑا کے گھات لگا کر بیٹھے ہیں اور جیسے ہی آئی ڈی ایف اس کے بچھائے جال تک آ جاتی ہے ویسے ہی اس پر تابڑ توڑ حملے شروع ہو جاتے ہیں اور اب اسی کڑی میں حماس کی سین نشاکھا الکاسم بریگیڈ نے آئی ڈی ایف پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے دراصل الکاسم بریگیڈ نے آئی ڈی ایف پر حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں آئی ڈی ایف کے چار سینک ایک مہرکاوہ ٹینک کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جیسے ہی یہ سینک ٹینک کے پاس پہنچتے ہیں ویسے ہی ویڈیو میں آواز آتی ہے کہ ڈیٹونیٹ بٹن تورن دبا دو آپ کو بتا دے کہ الکاسم کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ال سجایا علاقے کا ہے جہاں پر الکاسم نے بارود بچھایا ہوا تھا اور اسی جگہ پر آئی ڈی ایف کا ایک مہرکاوہ ٹینک کھڑا ہوتا ہے اور اچانک سے آئی ڈی ایف کے چار جوان دوسری طرف سے ٹینک کی اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور جیسے ہی یہ سینک ٹینک کے پاس پہنچتے ہیں ویسے مہرکاوہ ٹینک میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس حملے کے بعد الکاسم کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف پر کیندری جبالیا کیمپ میں ایک اور اٹیک کیا یہ حملہ آل یامین آل سعید ہسپٹل کے پاس ہوا ہے الکاسم کے مطابق اس نے یہاں پر آئی ڈی ایف کی پیدل یونٹ پر ایک گھر کے بھیتر آر پی جی اور ٹینڈیم گولوں سے حملہ کیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف نے خود کو یہاں پر ایک گھر کے بھیتر چھپایا ہوا تھا اور الکاسم کے بعد الکاسم کے بعد الکاسم نے بھی آئی ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا اور اس حملے کو لے کر الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کو جبالیا کیمپ کے سیویل ایڈمنیسٹریشن کے پاس انجام دیا الکاسم کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے لڑاکوں نے یہاں پر آئی ڈی بسپو ٹک بچھایا تھا اور جیسے ہی آئی ڈی ایف یہاں پہنچی اس کے لڑاکوں نے اس آئی ڈی کو ڈیٹونیٹ کر دیا وہی دوسرے طرف الکاسم نے اسرائیل پر حملے کا ایک اور ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں الکاسم کے چار لڑاکے ایک گھر کے بھیتر اسرائیل کے زیرات پر حملے کی تیاری کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں پہلے یہ لڑاکے ایک دم نئے چار راکٹ اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں باہر لے جا کر ہریالی کے بیچ سے اسرائیل کی طرف رات کے اندھیرے میں فائر کر دیتے ہیں پہلے کسی 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 ک